سلم على رسولِهِ الكرین وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا سْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ فَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الْأَمِينُ الْحَبِيبُ الْكَرِيمِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد تَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ قَابلِ اترام حضرات برابران اسلام بزرگو دوستو عزیزو میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کی مشہور سورہ مبارکہ حالحاصر و تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا ہے اس آئے پہ اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اپنی گزارشات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاد بارکہ آلہ ہے وَالْاَسْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكِ خُسْرِ قسم ہے زمانے کی انسان یقیناً خسارے میں ہے نقصان میں ہے مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے فرمایا إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک آمال کیے وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِ اور حق بات کی وسیعت کرتے رہے وَتَوَا سَوْبِ الصَّبْرِ اور سَبْر کی وسیعت کرتے رہے نصیت کرتے رہے دوستانِ گرامی قدر اللہ کریم نے زمانے کی قسم اٹھا کر اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے آثر کا معنی نمازِ آثر بھی ہے اور آثر کا ایک معنی مطلق زمانہ اور وقت بھی ہوتا ہے یعنی والا آثر قسم ہے آثر کی یعنی زمانے کی قسم ہے وقت کی آپ اگر غور فرمائیں تو یقیناً اس میں آپ کو بڑی مناسبت نظر آئے گی کہ اللہ کریم نے زمانے اور وقت کی قسم اٹھا کر فرمایا انسان خسارے میں ہے تو دوستو وقت ہی ہماری اصل پونجی ہے جو ہم اللہ کریم کی بارگاہ سے لے کر آئے آپ ہوں یا میں ہم سارے اس دنیا میں ایک مقرر وقت کے لئے آئے ہیں ہماری پر پیداش سے پہلے اللہ کریم نے یہ تیہ کر دیا تھا کہ یہ انسان اتنا عرصہ دنیا میں رہے گا اتنا وقت دنیا میں رہے گا تو آپ میں سے ہر ایک ایک محدود وقت لے کر یہاں آیا ہے جب وہ گھڑی آ جائے گی پھر ایک لمحے کی بھی تاقیب نہیں ہوگی محدود اور لیمیٹڈ وقت ہے مقرر وقت ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تو اب ہم بازار دنیا میں آئے اس رزمگاہ حیات میں ہم اتے اس دنیاوی زندگی میں ہم آئے تو ایک محدود وقت لے کر آئے اب فرمائیے جب ہماری زندگی گزر رہی ہے تو کیا ہر آنے والا لمحہ ہماری زندگی کے وقت میں سے ایک لمحے میں کمی نہیں کر رہا ہر آنے والا لمحہ ہر آنے والا منٹ اور سیکنٹ ہماری زندگی میں کمی کا باعث بن رہا ہے وہ یا انسان اپنے اس وقت مقرر کی طرف رماں دماں ہے تو برادران گرامی قدر ہماری اصل پونجی ہماری اصل دولت جو ہم دنیا میں لے کر آئے وہ ہماری زندگی ہے وہ ہماری عمر ہے وہ ہمارا وقت ہے وہ ہمارا پیریڈ آف لائف ہے زندگی کا متعین وقت ہے وہ ہماری سب کی پونجی ہے اسی کی بنیاد پر ہم نیکیاں بھی کریں گے اور اسی کی بنیاد پر کوئی آدمی برائی بھی کرے گا جیسے ایک آدمی بازار میں سو روپیہ لے کر جائے وہ سو روپیہ کا بھی جائزہ لے گا اپنی ضروریات کا بھی جائزہ لے گا اور اگر بیس روپی خرچ کر لے گا اسے فکر ہوگی اب میرے پاس باقی اسی روپے رہ گئے لہذا مجھے اپنی فیرست اور لسٹ کو مادود کرنا چاہیے تاکہ میں بقیہ اسی روپے کے اندر اپنی ضروری ضروری چیزیں خرید لوں اور غیر ضروری چیزوں کو ترک کر دوں برادران گرانی قدر بلکل اسی طرح عمر ہماری کنگی ہے ہماری اصل رقم ہے جو ہم وہاں سے لے کر یہاں آئے اور ہر لمحہ وہ کم ہو رہی ہے مرادران گرامی قدر اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ عمر تو مقرر مادود لے کر آئے ایک لیمیٹڈ پیریڈ لے کر ہم دنیا میں آئے اور وہ ہر اللہ میں بسر ہو رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے کیا کبھی وقت کا دھارہ رکھا ہے کیا وقت کی رفتار رکھ سکتی ہے ہماری زندگی یہ جو روان دماؤ ہے کیا اس کے اندر ٹھہراو آسکتا ہے ساری دنیا بھی مل کر سورج کی منت سے ماجت کرے کہ ایک لمحہ کے لئے رک جا لیکن وہ جواب دے گا مجھے بنانے والے نے متین میری منزلیں کر دی ہر ایک کی منزل اللہ نے متین کر دی تو ہماری جو پونجی ہے جو اصل رقم ہے ہماری وہ ہماری عمر اور زندگی ہے اور وہ سیال ہے بہنے والی لگتار بہ رہی ہے ہر لمحہ جا رہی ہے تو برادران زی قدر اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس چیز پر ہمارے قدم ہے وہ ہماری عمر ہے اور اس میں تو ٹھہراؤ نہیں وہ تو بہ رہی ہے جا رہی ہے اب آپ کا کیا خیال ہے ہمیں عمل کرنے میں سستی کرنی چاہیے یا جلدی کرنی چاہیے تو ہماری اصل رقم اصل پونجی وقت ہے عمر ہے زمانہ ہے فرمایا والعاصر مجھے قسم ہے وقت کی انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں ہے برادران زی قدر یہاں وقت کی قسم یاد فرما کر گویا بتا دیا گیا کہ اے انسان بازار دنیا کے اندر تیری اصل رقم تیری اصل پونجی تیری عمر اور تیری زندگی کا وقت ہے اور وقت رکنے والا ہر لمحہ جا رہا ہے ہر لمحہ گزر رہا ہے ہر لمحہ اپنی رفتار اور منزل کی طرف جا رہا ہے لہٰذا جب تیری عمر رکنے والی نہیں ہے ہر لمحہ جا رہی ہے اب تمہیں سمبل جانا چاہئے اس لئے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں سورہ والا اثر کی تفسیر پر غور کر رہا تھا کہ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر فرمایا انسان خسارے میں آئے میں نے بہت سوچ بیچار کی کہ مجھے سورت کی تفسیر سمجھا جائے میں نے کتابیں پڑھی بہت کچھ سمجھا لیکن فرماتے ہیں لوگو میں سورہ بل اثر کی عملی طور پر تفسیر اس وقت سمجھا جب میں ایک برف بیچنے والے کی دکان پر گیا میں نے غور کیا برف اس کی پونجی ہے اصل رقم ہے اور وہ بڑا جلدی سے برف بیچنا چاہتا ہے کیوں بیچنا چاہتا ہے کہ برف اصل ہے اگر یہ رہے گی تو قیمت بھی آئے گی پرافت اور نفع بھی آئے گا اگر برف پگل جائے گی اصل رقم میں بھی کمی آ جائے گی اور منافع تو دور کی بات ہے نفع تو دور کی بات ہے اصل رقم بھی ضائع ہو جائے گی لہٰذا وہ غالبن امام راضی ہیں فرماتے لوگو میں زندگی کا فلسفہ سمجھ گیا مجھے پتا چل گیا نادان جس طرح برف والے کی برف پگلے اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے دل پگل جاتا ہے ہائے میری پونجی پگل گئی میں نفع کیسے کمانگا ایسے ہی میں نے جان لیا زندگی برف سے بھی جلد گزر نیوال مجھے سنبھل کر عمل پر کمر بستہ ہو جانا چاہیے لیکن ہم ہیں وقت برباد کرتے ہوئے میں کوئی احساس نہیں ہوتا مسجد میں اگر نماز تراوی میں چار منٹ لیٹ ہو جائیں اگر نماز تراوی کے بعد کوئی دین کی بات کرنے کے لئے ہم سے دس منٹ مانگے ہم دینے کے لئے تیار نہیں لیکن دوست کے ساتھ چوراہے پر اور بیٹھک پر اور مکان پر گپیں ہنکتے رات کے بارہ بج جائیں تو ہمیں کوئی افسوس برادران اگرامی قدر آج ہمارا معاملہ تو یہ بن گیا مسجد میں وقت گزار نہ آسان ہے لیکن بازار ہمیں سورہ العصر نے بتا دیا اے انسان اللہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہا ہے انسان خسارے میں ہے اے انسان وقت کی قدر کر تیری اصل پونجی تیری عمر کا وقت ہے تیری زندگی کا پیریڈ ہے یہ تیری عمر تیری اصل پونجی ہے اس کو سنبل سنبل کر گزار جا رہی ہے اور جب ہاتھ سے نکل جائے گی پھر پچھتانے سے بھی واپس کیا آئے گی وہ وقت جو گزر جائے ساری کائنات مل کر اس کو واپس لانا چاہے نہیں آسکھ لہذا برادر نگر میک ادر فرما گیا وَلَا سرِ اِنَّ الْإِنسَان لَقِ خُسر زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں گویا بتایا گیا وقت کی قدر کر عمر کی قدر کر اپنے زندگی کے لمحات کی قدر کر انہیں برباد نہ کیا کر ان کی قدر کیا کر یہ وہ حقیقت میں قیمتی پونجی ہے جو ایک مرتبہ چلی جائے پھر کبھی واپس نہیں آتی اس لئے برادر سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم رفتہ رفتہ دیرے دیرے دم بہ دم عمر ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن اس دیرے انداز میں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا برادران گرامی قدر دانا ہے وہ انسان